بابا جان کے جمال کو کہنے کے بعد کہ وہ ابھی بیو پہ لے کر گھر سے نکل جائیں وہ کہیں اور چلا جائیں اس گھر پہ چھوڑ دے تاکہ اس گھر میں سکون آسکیں اس گھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس گھر میں تو جیسا سادی مرپا ہو گیا ہے عزرا اور جمال نے تو پورا گھر سر اٹھا لیا ہے مدر عزرا کو اس بات کا عشب بنایے پہ رہی ہے کہ انہیں گھر سے کیوں نکلے جا رہا ہے دوسرا وہ پرت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں آپ پر جارن سب باتوں سے تانگا کر واسف کہتا ہے اب باجال سے کہ آپ نے کیوں جمال بھائی کو در سے نکلنے گا ہے آپ بولے ہی در سے نہ نکلیں میں گھر میں اتنا حصہ برابر پر ڈال لینے تو تیار ہو جب میں گھر میں برابر کا حصہ ڈال لینے تو تیار ہوگا تو پھر آپ کو نکالنے بھی ضرور تو نہیں اس لیے آپ جمال بھائی کو کہیں کہ وہ اسی گھر میں رہیں جانہی ضرور نہیں لیکن والے سب کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ گھر کے کیا حالات ہو بھی ہیں صرف ازرہ کے لیے سے اس نے پورے گھر کو سر پوٹھا رہی ہیں وہ صرف چھپڑ جاتا ہے وہ اپنی بیو سے کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کیا لیکن اب باجال اب بھی یہ کہنے رہے ہیں کہ وہ سوچیں گے اس پارے میں